موسیقی موسیقی دلی چلو مارچ کی وجہ سے سبھی بارڈر سیل کر دیا گئے دیر رات تک مرکز وزرات اور کسان قائدوں کے بیچ مشاوریت ابادلے خیال ہوئے سرکار نے اندولن پر اڑکی کسانوں کو سمجھانے کے ہر ممکن کوشش کی لیکن پانچ گھنٹے سے زیادہ چلی میٹنگ بھی بے نتیجہ ثابت ہوئی اس کے بعد کسان قائدوں نے آر پار کی جنگ کا اعلان کرتے بھی کہہ دیا کہ دلی کچھ ہو کر ہی رہے گا غازی پورس، ہندوز، شمبود، ٹکری سمیت سبھی بارڈر کو چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا وہی پولیس نے بھی ساب کر دیا ہے کہ کسانوں کے آڑ میں ایتجاجیوں نے اگر کانون ویویستہ میں خلال ڈالنے کی کوشش کی تو ان کے خلاب بھی کڑی کاروائی ہوگی آج شام ہوتے ہو تو کسانوں نے اپنا ایتجاج روک لیا ہے لیکن کل پھر سے شروع ہوگا ایسا بتائے گیا مرکز کائید پیش گویل ارجن مونڈا نے ہمیشہ کی طرح اس کا الزام کانگریس پر تھوپنی کی کوشش کی وہی کسان کائید راکھے سنگھ ٹکیت نے اس کا انکار کرتی ہوئے کہا کہ آخر حکومت مسپ پر کسانوں کی بات مان کیوں نہیں رہی اور سوال بھی جائز بن جاتا ہے کہ سڑکوں پر کلے دیوارے آسو گیاس کے گولے وغیرہ داغنے سے مسپ پر کسانوں کی بات مان لی جائے تو مسئلہ ہی ہلو جاتا ہے اگر انداتا کچھ مان کر رہا ہے تو موڈی حکومت آخر کس بات پر اڑی ہوئی ہے آخر کیوں کر موڈی سرکار کسانوں اور حکومت کے درمیان فاصلوں کو بڑھا رہی ہے لہٰذا آج الاتھی چارج کسانوں پر آنسو گیاس کے گولے داغے گئے کسانوں نے بھی ٹیکٹو کے ذریعے اقدام کرنے کی کوشش کی بیرکیٹس اکھاڑے گئے سمنٹ کی دیواروں کو راستے سے ہٹانے کی کوشش بھی کی گئی ہم نے کل بھی ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر کسان اندولن تشدد میں تبدیل ہو جاتا ہے تو موڈی سرکار کے ایمیں بڑی مہنس سے ہندو مسلم کے ذریعے بنائی گئی تھی اس پر پانی پھیرا جا سکتا ہے رام مندر کو لے کر جو نیرٹیو سیٹ کیا جا رہا ہے اگر ہندو توا برقرار رہ سکتا ہے تو موڈی راج میں ہی تب ہی تو آج بھی دیش کے مختلف شہر اگلیوں میں بھگوے پرچم بینرز پوچٹرز آج بھی لگے ہوئے نظر آتے ہیں اب الگام شہر کا بھی جائزہ لے لو کئی جگہ پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا تاکہ چناؤ تک ماحول اسی طرح برقرار رہے خیر گودی میڈیا پوری طرح سے پھر اعتجاجیوں کو گالی دینے میں مصروف ہو چکے اور کسی طرح پھر اس دیش کے انداتا کسانوں کو کھل نائک بناتے ہوئے کھلیستانی تک بنانے کی فراق میں نظر آ رہی ہے یہاں تک کرناٹک سے کانگریس نے بھی اپنے کارکنوں کو کسان اعتجاج کے لیے بھیجنے کی بات مینشٹری میڈیا میں کہتے ہوئے ارجون سنگھ منڈا نے الزام لگایا ہے اتلا کے مطابق پچھلے کئی سالوں سے کسان اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں اور کسان جائز مانگ بتا رہے ہیں کہیں تو اڑانی امبانی کے ہاتھوں بندوہ غلام بنانے کی ساشیش کئی جاری ہے وہی دوسری طرح بھارت کے وزیر آزم مندر کی افتتاہ کے لیے ابودہ بھی پہنچے ہوئے ہیں تاکہ بھارت کے اکثریت ہندووں کو پیغام دے سکے کہ بھلے کسان پر گولیاں چلتی رہے لیکن دھرم کی حفاظت کرنے کے لیے موڈی ہی کافی ہے کیونکہ عرب کی سرزمین پر ہندو مندر کی تعمیر بہت بڑی تاریخی واردات کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے ویسے دیکھا جائے تو اب عرب کی سرزمین پر تمام خرافات ہوئی رہے ہیں ایسا نہیں کہ مندر ابھی تعمیر کیا گیا ہے تمام خرافات ہوئی رہی ہیں شراب تک بیچی جاری ہے ایسا نہیں کہ مندر ابھی تعمیر کیا گیا ہے اس سے پہلے بھی UAE میں مندر ہے اور نہ صرف مندر بلکہ حیسائیوں کا چرچ بھی ہے پر مارکٹنگ میں ماہیر موڈی صاحب اس موقع کو بھی ویسے بھی کہاں چھوڑنے والا ہے لہٰذا UAE دنیا میں سب سے تیزی سے بڑھنے والی معیشت ہے دوہی دنیا کی سب سے امیر منصفالٹیاں کہتے ہیں ایک سو اسی سے زائد دھرم مذہب کے لوگ وہاں ملچول کر رہتے ہیں لہٰذا موڈی وہاں سے کچھ سبک سکھ لیتے ہیں اور یہاں آتے ہیں اور بھکتوں کو بتاتے ہیں کہ لیکن بھارت میں بڑھتی ہندو مسلمانوں کی خائی وزیراعظم موڈی سرکار کی پالیسیوں کا ہی نتیجہ کا آ جا رہا ہے خیر تیرہ اور چودہ تاریخ ابودابی میں مندر کی اپتتہ کو بڑے پیمانے پر ہندو توہ مارکٹنگ کرنے کا منصوبہ کسانوں کے اعتجاج نے ایک طرح سے ناکام ہی کر دیا ہے کیونکہ آج جس طرح سیکھڑوں کسان ہزاروں پولیس والے ٹریکٹر آنسو گیس کے ویڈیوز دیکھنے کو ملے کہیں تو موڈی کا ابودابی ایوی انٹ اس میں چھپ گیا اور ناکام ہی کہہ سکتے ہیں اب کسانوں کے اعتجاج کو بھی کانگریس آم آدمی پارٹی کی ساجیش کہہ رہے ہیں کیونکہ اگر کسان اعتجاج نہ ہوتا تو موڈی نے اسلامی ملک میں مندر کی تعمیر کی کا ہوا کھڑا کر دیا جاتا آج کسانوں نے اپنے اعتجاج کو روکا ہے اور کل پھر دہلی کی طرف روانہ ہونے والے کل ہی مندر کی افتتہ بھی ہے اگر کل پولیس کسانوں میں جڑپ ہو جاتی ہے تو یوں یہی میں مندر کا کریڈٹ تو دور آیودیاں میں رام مندر پر جو سیاست کرنے کا منصوبہ بھی ناکام ہو سکتا ہے ایسا کہیں ماہرین کا کہنا ہے لہٰذا آج ملک کے دیگر جگہوں پر بھی اعتجاج ہوئے ہیں مدھ پردیش میں کانگریس کی جانب سے مہنگائی بے روزگاری پر یوہ کانگریس کی جانب سے بڑا اعتجاج کیا گیا تو پانی کے فووارے اور آسو گیس اعتجاج کرنے والوں پر چھوڑے گئے پولیس نے لاتھی چارج بھی کیا جس میں کئی شدید زخمی ہونے کی بات کئی جاری ہے کانگریس مرکزی کائی سری نواز بی بی اور ریاستی کانگریس صدر جیتو پٹواری بھی شامل جنہیں پولیس نے حراست میں لیا ہے بنگالے میں بھی ہندو مسلم کرنے کی نیت سے بھاجپا کارکنان نے اس بھی دفتر کو گھیر آؤ کرنے پہنچے تو پولیس نے بھاجپا کارکنان کو دوڑا دوڑا کر پیٹنے کے بعد سامنے ہے جس میں بھاجپای شدید زخمی ہوئے لہٰذا بھاجپا کی شبندو ادھکاری نے اس لاتھی چارج کو گیر کانون نکاہ ہے واضح ہے کہ پچھلے کچھ ارسے میں بھاجپا کارکنان کو یہاں پولیس کے جانب سے نشانہ بنانی کے بارہ بات کہی جاتی رہی ہے بشیرہات میں پچھلی مرتبہ بھی فساد آت ہوئے تو بھاجپا کارکنان کو نشان دہی کر ترمون کانگریس کی جانب سے قتل کرنی کی ابھیل زمانت لگائے گئے آج بھی پولیس کی جانب سے بھاجپا کارکنان کو مارنی کی بات سامنے آئی ہے ملک کی بدلتی تصویر کو تمام بھارت کے سبھی ذاتی دھرم مذہب کے لوگوں کو وقت سے پہلے ہی جان لینا ہوگا کیونکہ اختدار کے اس کھیل میں محض کچھ ہی لوگ فائدہ حاصل کر لیتے ہیں دھرم کے نام پر ظاہر گھول کر پر کچھ نوجوانوں کے ہاتھوں میں جھنڈے پرچم تھما کر ان کے بھوشو کو تباہ کر دیا جاتا ہے ویسے دیکھا جائے تو روزانک کچھ نہ کچھ تشدد بھڑکا ہو بیانبازی دینے کا ریواز ملک میں پچھلے کچھ عرصے سے دیکھنے کوئی ملتا رہا ہے پہلے ادلیہ پولیس کانون نیائی وبستہ پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا پر اب مذہبی نفرت فوج سے لے کر پولیس تک فیل چکی ہے کیا معلوم کے وردی میں بیٹھا کوئی افسر بھی کسی وچار دھارہ سے متاثر ہو مسلمانوں کے بڑے بڑے دینی علمی ماہرین ادارے اب ادلیہ سے بھروسہ اٹھتا ہوا جا رہا ہے کہتے ہوئے دیکھنے کو مل رہا ہے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں پا رہا اور یہ بڑی فکر کی بات ہے آج ایک اور بیان وی ایچ پی کے لیڈر کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف دیا رہا ہے جبکہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس انتظامیاں وہاں موجود ہیں بڑے ہی توہین آموز الفاظ استعمال کیے مکہ مدینہ تک ہندو راشت کی سردوں کو بڑھانے کی بات کھولے عام کرتا ہے لیکن کاروائی ان پر کرنے کی بجاہ ہے سوال اس پر اٹھائے جاتا ہے جس پر ہم نے خبر بنائی ہو خبر کیوں چلایا کہتے ہوئے ہمیں تھانے بولائے جاتا ہے اگر بھاج پایا فرقہ پرست تنظیم کے افراد بیلگام شہر میں کسی دوسرے شہر ریاست کے معاملے کو لے کر پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں تو سوال ان سے نہیں پوچھا جاتا لیکن سوال ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کسی اور گاؤں شہر کی ریاست کے معاملے کو لے کر بیلگام میں خامکہ کیوں ماہور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کسی اور شہر کی خبر کو عوان کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سوال پوچھا جاتا ہے کہ بیلگام کی خبر ہے کیوں اسے پیش کر رہے ہو خیر آج مینگلار میں ہندو دیوی دیوتاؤں پر غلط ٹپپنی کرنے پر کونونٹ سکول کے استاد کو ہی ہٹا دیا گیا حاصل اطلاع کے مطابق ہندو دیوی دیوتاؤں کو کالپنی کہانیاں کہتے ہوئے تو ہی ناموز الفاظ استعمال کیے ایسا الزام لگایا گیا اور وزیریا آزم نرندر موڈی کے بارے میں بھی افرتی معلومات پر آم کی بلکس بانو معاملہ گجرات فساد گودرہ ریل حادثے کے بارے میں بچوں کو الگ انداز میں بتانے کا الزام بھی اس وقت لگائے گیا اس واردات کے بعد ہندو توتنظیم کے افراد اس واردات کے بعد ہندو توتنظیم کے سینکڑ افراد وہاں جمع ہوئے اور انہوں نے اعتجاج کیا آپ کچھ تصویریں آپ کچھ تصویریں ویڈیو سکرین آپ کچھ تصویریں سکرین پر دیکھ سکتے ہیں محض کچھ وارداتیں ہم تک پہنچی ہیں اس کا تذکرہ کیا گیا اور بھی واقعے ہیں آج اس موضوع پر بولنے کی ضرور اس لئے وہ رہی ہے کہ لوگ سبا چناؤ کے مدلے نظر روزانہ مذہبی واردات نفرتی واقعے دیکھنے کو مل رہے ہیں بھارت کو کبھی کسانوں کا ملک کہا جاتا تھا جائی جوان جائی کسان کے نعرے لگاتے ہوئے دیکھنے کو مل رہا تھا بچوں کو ان کا بوش مستقبل روشن کرنے کی بجائے دھرم کے نام پر مذہب پرچم ہاتھ میں دے کر نفرتی نعرے لگانے کی تعلیم دی جاری ہے انداتا دہلی میں داخل نہ ہو اس کے لئے سڑکوں پر کیلے ٹھوکے جاتے ہیں اب ان حالات میں بہتر بھوش کی کیا توقع رکھ سکتے ہیں لہٰذا مسجد مندر سے اوپر اٹھ کر جب تک نہیں سوچیں گے ملک کا بھلا ہونا ممکن نظر نہیں آرہا بھلے کچھ لوگوں کو خوشی ہو رہی ہوگی کیونکہ کسانوں کے اعتجاج کے بیچ ابودھابی میں مندر کی تعمیر اور موڈی کے ہاتھوں سے افتتہ یہی سب کچھ اہم بن چکا ہے اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ